آگے سبق دیکھئے آئیے بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیں کل آپ نے یقولو یبیعو اور یقالو یبعو والا قانون پڑا تھا قانون یہ تھا کہ اگر واو یا یا متحرک ہوں اور ما قبل ساکن ہو تو اس واو اور یا کے حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں اور اگر وہ واو اور یا پر فتحہ والی حرکت تھی تو پھر ان کو علف سے بدل دیتے ہیں اگر زمہ یا کسرہ ہو تو صرف حرکت نقل کریں گے اور اگر فتحہ تھا تو پھر حرکت بھی نقل کریں گے اور اس کو کس سے بدلیں گے علف سے یقولو اور یبعو یقولو اصل میں کیا تھا یقولو یبعو اصل میں کیا تھا یابیعو یقولو میں وو مزموم ما قبل ساکن تو زمہ ما قبل کو نقل کر دیا تو یقولو ہوا یبعو اصل میں یابیعو تھا یا متحرک ما قبل ساکن تو یا کا کسرہ با کو دے دیا تو یبعو ہوا تو دیکھا زمہ اور کسرہ کے صورت میں صرف حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی اور اگر فتحہ ہوتا یا یا وو پر تو اس فتحہ کو ما قبل کو دے دیتے اور اس کے بعد پھر اس یا اور وو کو کس سے بدلتے علف سے جیسے یقالو اور یبعو یقالو اصل میں کیا تھا یقولو وو متحرک ما قبل ساکن تو وو کی حرکت ما قبل کو دے دی اور وو پر چونکہ فتحہ تھا تو اب جب فتحہ ما قبل میں آیا تو وو کو علف سے بدل دیا تو یقالو ہوا اسی طرح یبعو اصل میں یب یعو تھا یا کا فتحہ ما قبل با کو دیا اور پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے یا کو علف سے بدل دیا کیا بن گیا یبعو اور انہوں نے پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس قانون کی بھی وہی شرطیں ہیں جو قالع اور باع کے قانون کی شرطیں تھیں اور اس یا اور وو جو ہے ان کے بعد اگر کوئی ساکن آ رہا ہو تو ان کے حرکت جب ما قبل کو دے دی تو یہ بھی ساکن ہو گئے تو لہٰذا اجتماع ساکنین لازم آیا ایک تو یہ وو اور یا ساکن ہو گئے اور ان کے بعد بھی ایک ساکن آ رہا ہے تو لہٰذا یہ یا اور وو گر جائیں گے اور اگر ان پر فتحہ تھا تو پھر فتحہ ما قبل کو دیں گے اور یہ یا اور وو علف سے بدلیں گے اور پھر وہ علف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن انہوں نے آپ کو بتلایا کہ واو مفعول جو ہے وہ چوتھی شرط سے مستثنہ ہے چوتھی شرط یہ تھی قالہ اور باعہ کے اندر کہ اس وو یا یا کے بعد حرف مدہ زائدہ نہیں آنا چاہیے اگر آ جائے تو پھر قانون جاری نہیں ہوگا یہاں مقولن اور مبیعن یعنی اس میں مفعول کے اندر واو یا یا متحرک ما قبل کیا ہے ساکن مقبولن دیکھا واو متحرک ہے ما قبل قاف ساکن ہے تو لیکن اس وو کے بعد حرف مدہ زائدہ ہے یعنی ایک اور واو لہذا اس وو کے حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ چوتھی شرط یہی ہے کہ اس وو یا یا کے بعد حرف مدہ زائدہ ہو تو حرکت نقل نہیں کرتے لیکن اس میں مفعول جو ہے اس چوتھی شرط سے مستثنہ ہے لہذا یہاں حرف مدہ زائدہ بعد میں ہونے کے باوجود اس وو یا یا کی حرکت ما قبل کو دیں گے اور پھر وہ وو یا یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی تو مقولن اصل میں کیا تھا مقبولن پھر وو کا ذمہ قاف کو دیا تو قاف کے بعد دو وو آگئے دونوں ساکن ہیں اجتماع ساکنین آیا تو اول حرف مدہ جو وو تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا مقولن اور مبیعن اصل میں کیا تھا مبیوعن یا پرزمہ تھا یا متحرک تھی ما قبل با ساکن تھی اور اس یا کے بعد ایک وو مدہ زائدہ موجود ہے لیکن یہ مستثنہ ہے چوتھی شرط سے کیونکہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے تو یا کے حرکت با کو دے دیں گے جب با کو حرکت دی تو تو یا کیا ہوئی ساکن اور با پر کیا آ گیا زمہ تو با پر زمہ ہے اور اس کے بعد یا آ رہی ہے تو ما قبل زمے کی وجہ سے اس یا کو پھر کس سے بدلا وو سے تو اب با کے بعد دو وو جمع ہو گئے دونوں ساکن ہیں پہلا حرف مدہ ہے اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا مبوعن مبوعن پھر اس کے بعد چونکہ یہ یائی ہے بھئی باع یبیعو کیا ہے یائی اجواف یائی ہے تو لہٰذا اس پر دلالت یا پر دلالت کرنے کے لیے با کے زمے کو کسرہ سے بدل دیا تو کیا بن گیا مبوعن وو ابھی بھی ہے مبوعن با کے بعد وو ہے پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا مبوعن سورت سمجھ میں آگئے اور اس قانون میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو کلمہ ہے وہ افعل التفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات سے نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے وہ کلمہ افعل التفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات میں سے نہیں ہونا چاہیے یہاں انہوں نے کہا افعل الطفضیل توجہ ہے افعل التفضیل یہ نہیں کہا اسم تفضیل اسم تفضیل افعل التفضیل کہا افعل التفضیل کا کیا معنی؟ جو تفضیل والا افعلو ہے آپ نے پڑھا نا آفعل دو ہیں ایک آفعل صفتی اور ایک آفعل اس میں تفضیل والا صفت کے اندر یہ دونوں ہیں تو ایک آفعل ہے اس میں تفضیل والا اور ایک آفعل کیا ہے صفتی جیسے اب یز یہ بھی تو آفعل ہے لیکن یہ رنگ ہے یہ اس میں تفضیل نہیں ہے تو اب یز کا کیا معنی سفید اگر اس میں تفضیل ہوتا تو اس کا معنی ہوتا زیادہ سفید اسود کا معنی کالا اگر یہ اس میں تفضیل ہوتا تو اس کا معنی ہوتا زیادہ کالا تو معلوم ہوئے یہ اس میں تفضیل نہیں ہیں یہ تو رنگوں کے نام ہیں تو اس کو کہتے ہیں افعلو صفتی یعنی صفت والا افعلو صفت والا افعلو اور افعلو تفضیل کا کیا معنی تفضیل والا افعلو تو افعلو دو ہو گئے ایک صفت والا افعلو اور ایک تفضیل تو انہوں نے کیا ذکر کیا کہ وہ کونسا ہونا چاہیے افعلو تفضیل والا افعلو تو معلوم ہوا کہ افعلو کے اندر ہے یہ قانون باقی اس میں تفضیل کے ہر سیغے میں نہیں ہیں توجہ ہے انہوں نے کیا کہا واؤ یا یا کی حرکت ما قبل کو نہیں دیں گے اگر وہ کیا ہو افعلو تفضیل ہو یا فلے تعجب ہو یا آ کس میں سے ہو ملحقہ تو پھر واؤ یا یا کی حرکت ما قبل والے ساکن کو نہیں دیں گے کونسا قانون چل رہا ہے یا قولو اور یبیعو والا جس میں کیا کرتے ہیں واؤ یا یا کی حرکت ما قبل والے ساکن کو دے دیتے ہیں یہی قانون ہے نا تو یہ کن سیغوں میں نہیں لگے گا افعلو تفضیل میں نہیں لگے گا افعلو تفضیل سے کیا مراد ہے کیا سارے اس میں تفضیل مراد ہیں نہیں صرف اس میں تفضیل کے کئی وزن ہیں ان میں سے صرف جو افعلو وزن ہے اس کے وہ مراد ہے بات سمجھ میں آگئی صرف وہ وزن مراد ہے معلوم ہوا مؤنس جو ہے مؤنس اس میں تفضیل ہے اس میں جاری ہوگا کیونکہ مؤنس کیا ہے اس میں تفضیل کی فعلاء یہ فعلاء ہے افعلو تو نہیں ہیں فعلیات جمع ہے افعلو تو نہیں ہیں اور فعل ہے افعلو تو نہیں ہیں انہوں نے تو صرف کس وزن کی بات کی افعلو تفضیل تو عموماً سمجھا یہ جاتا ہے شاید سارے اس میں تفضیل اس کے اندر داخل ہیں لیکن نہیں اگر سارے داخل ہوتے تو مصنف فرماتے اس میں تفضیل کیونکہ یہ سارے کیا ہیں اس میں تفضیل ہیں لیکن سارے افعلو تفضیل تو نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ کلمہ جو ہے افعلو تفضیل سے بھی نہیں ہونا چاہئے فعل تعجب بھی اور ملحقات میں سے بھی نہیں ہونا چاہئے ورنہ یہ قانون جاری نہیں ہوگا اس کے بعد اگلا قائدہ نوہ قائدہ ہم نے یہ پڑا تھا کل کہ اگر واؤ یا یا عین کی جگہ پر آئیں اور ماضی مجھول کے اندر آئیں یعنی فعیلہ وزن کے اندر آئیں تو پھر اس میں تین صورتیں ہیں توجہ ہے واؤ یا یا آئے کہاں پر آئے عین کی جگہ یعنی اجواف کے اندر آئے اور کس میں آئے ماضی مجھول یعنی فعیلہ وزن میں آئیں تو پھر یہاں تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ ما قبل والے فا کی حرکت گرا دو اور پھر اس عین کی حرکت نقل کر کے اس فا کو دے دو توجہ ہے ایک صورت کیا کہ فا کی حرکت گرا دو دوسری صورت یہ کہ خود عین کی اپنی حرکت گرا دو فا کا زمہ برقرار رکھو پہلی صورت کیا کہ فا کا زمہ گرا دو اور عین کا کسرہ نقل کر کے اسے دے دو دوسری صورت یہ کہ فا کا زمہ برقرار رکھو اور عین کے کسرے کو گرا دو عین کو ساکن کر دو اور تیسری صورت یہ کہ جہاں ابدال ہو جائے وہاں پر اشمام بھی کر سکتے ہیں اور اشمام کیسے کہتے ہیں کسرہ کو زمہ کی بودے نہ یا زمہ کو کسرہ کی بودے نہ اگر آپ زمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو کسرہ کی بودے دو اور اگر آپ کسرہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو زمہ کی بودے دو صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ہے اشمام بھائی اشمام اور پھر یہ صرف سلاسی مجرد میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا سلاسی مزید فی کے ماضی مجھول میں اگر کہیں فعیلہ جیسی صورت بن جائے فعیلہ جیسا وزن تو نہیں آئے گا فعیلہ جیسی صورت آ جائے گی یعنی وزن سوری تو وہاں پر بھی کیا ہوگا یہ قانون جاری ہوگا لہٰذا لہٰذا اختیرہ اصل میں کیا تھا اختوئیرہ تو توئیرہ فعیلہ دیکھو وہی وزن بن رہا ہے صورت اس جیسی ہے فعیلہ تو نہیں ہے یہاں تو توئیرہ ہے یعنی یوں کو توئیرہ ہے اختوئیرہ کا مادہ کیا خا یا رہ تو خا کس کی جگہ فا اور عین کی جگہ یا اور لام کی جگہ رہ تو لہذا اختوئیرہ یہ آخر میں کونسا وزن بنا فعیلہ وزن توئیرہ فعیلہ لیکن یہ تافہ ہے نہیں تو یہ فعیلہ وزن تو نہیں لیکن اسے ایسی صورت ہے کیا ہے صورت ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی یہ قانون جاری ہوگا اور اسی طرح انقادا یا انقادو انقیادا فہوا منقادن و انقیدا انقیدا کے اندر بھی اصل میں یہ کیا تھا انقوویدا قوویدا فعیلہ یہ وزن صورت وزن بن رہا ہے لہذا یہاں بھی یہ قانون جاری ہوگا تو ان جیسے سیغوں میں پھر تین طرح پڑھنا جائز ہوا مثلا قیلہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قولہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشمام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح بیعہ بھی پڑھ سکتے ہیں بوعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشمام کے ساتھ بھی سورت سمجھ میں آگا اور اسی طرح اختیرہ اور انقیدہ میں بھی تین سورتیں پڑھ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور بتلایا تھا کہ اس قائدے میں ایک شرط یہ ہے کہ معروف کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہو اگر ماضی معروف میں تعلیل نہیں ہوئی تو ماضی مجھول میں بھی پھر تعلیل نہیں کریں گے تو اعتاوارہ دیکھو یا واؤ متحرک ماں قبل فتحہ اس کو علف سے بدلنا چاہیے تھا لیکن نہیں بدلا تو اعتاوارہ ماضی معروف کے اندر اس میں اعلال نہیں ہوا جب ماضی معروف میں اعلال نہیں تو ماضی مجھول میں بھی اعلال نہیں ہوگا وہاں کیا پڑھیں گے اُعْتُوْوِرَ اُعْتُوْوِرَ تو یہاں دیکھو فُعِلہ وزن آخر میں آرہا ہے لیکن اعلال نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیا وجہ کیونکہ اس کے معروف میں اعلال نہیں ہوا اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ یا یا واؤ جب اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتے ہیں یہ واؤ اور یا جس کے حرکت کس کو نقل کر کے دے دی ما قبل کو دے دی سورہ سمجھ میں آرہی ہے ما قبل کو دے دی یا حرکت کو گرات دیا تو ان کے بعد اگر ساکن آئے تو پھر کیا یا اجتماع ساکن ہیں تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے کبھی یہ یا اور واؤ گر بھی جاتے ہیں گر بھی جاتے ہیں تو گرنے کے بعد ما قبل کو کبھی زمہ دیتے ہیں اور کبھی کسرہ زمہ کب دیں گے کسرہ کب دیں گے میں نے تفصیل ذکر کی تھی کہ اگر یہ اجواف جو ہے واوی ہو اجواف واوی ہو تو واؤ اگر مفتوح العین تھا یعنی یوں کو یہ اجواف واوی کیا ہو مفتوح العین یا مضموم العین ہو تو پھر اس صورت میں ما قبل کو زمہ دیں گے جیسے قویلہ قویلہ تو اس سے کیا بنا قیلہ قیلہ اور پھر قیلہ قیلہ قیلو قیلت قیلتا قولنا دیکھا یہاں زمہ آ گیا تو قولنا اصل میں کیا تھا ہاں مجہول ہے مجہول ہے کس وزن پر نصر نصرہ ہے نا نصر قویل پھر کیا کیا وہ کا کسرہ کس کو دیا ما قبل قاف کے اپنے حرکت گرا دی اور یہ کسرہ وہ والا قاف کو دے دیا پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے وہ کس سے بدلا یا سے تو کیا بنا قیلنا یا اور لام دونوں ساکن اجتماع ساکنین آیا تو یا کو گرا دیا تو کیا بنا قیلنا پھر چونکہ یہاں واؤ گرا ہے اصل میں یہ یا کیا تھی پہلے واؤ تو لہذا اس واؤ پر دلالت کرنے کے لئے قاف کے کسرہ کو زمہ سے بدل دیا تو کیا بن گیا قولنا تو دیکھا یہ واوی تھا اور مفتوح العین تھا اس کا عین کیا تھا مفتوح آپ کہیں گے عین تو مقصور ہے کیونکہ یہ تو ماضی مجھول ہے اور ماضی مجھول میں تو عین پر کیا ہوتا ہے فوعیلا دیکھو عین پر کیا ہے کسرہ تو جواب یہ کہ بھئی مجھول کے عین کی بات نہیں ہو رہی معروف کے عین کو دیکھو معروف کیا تھا اس کا قاوالا قاوالا یعنی پھر وہ واو کس سے بدلا علف سے قال تو وہ کیا تھا مفتوح تھا یا مقصور تھا تو معروف کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر وہ مفتوح العین ہے یا مضموم العین ہے تو مجھول کے اندر کیا دیں گے قاف کو زمہ دیں گے بھئی سورج سمجھ میں آگئی اور اگر وہ اجوف یائی ہو اجوف یائی ہو یا واوی ہے لیکن مقصور العین ہے تو پھر ما قبل کو کسرہ دیں گے جیسے خیفنا یہ کیا ہے واوی لیکن مقصور العین ہے خوویفہ اور اس کا معروف کیا ہے خویفہ اور خویفہ سے پھر کیا پڑھتے ہیں خافہ خافہ تو خافہ اصل میں کیا تھا خوویفہ تو معروف اس کا مقصور العین ہے جب معروف اس کا مقصور العین ہے تو پھر مجھول میں کیا دیں گے خا کو کسرہ دیں گے تو کیا بنے گا خیفنا تو خیفنا اصل میں کیا تھا مجھول مجھول خوویفہ خوویفہ پھر خا کی حرکت گرا دی اور واو کا کسرہ کس کو دیا خا کو اور پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے یہ واو کس سے بدلا یا سے تو کیا بنا خیفہ پھر یا اور فا دونوں ساکن تو اجتماع ساکن انعالا غیری حد ہی آیا تو یہ یا گر گئے تو کیا بنا خیفہ اور پھر یہ تو واوی تھا تو خا کو کیا دینا چاہیے زمہ لیکن یہ کونسا واوی ہے مقصور العین لہذا اب زمہ نہیں دیں گے کسرہ ہی رکھیں گے صورت سمجھ میں آگئے لہذا خیفہ نہ پڑھیں گے تو واوی مقصور العین میں بھی کسرہ اور یائی کے اندر تمام صورتوں میں کسرہ جبکہ واوی مفتوح العین ہو یا واوی مضموم العین ہو تو پھر کیا پڑھیں گے فا پر زمہ پڑھیں گے بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی لہذا اگر آپ سے کوئی پوچھ لے قولنا کونسا سیغہ ہے یا قول تو کونسا سیغہ ہے تو پھر آپ بتائیں گے کہ یہ ماضی معروف بھی ہے اور ماضی مجھول بھی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے قولنا کونسا سیغہ ہے قولنا ماضی معروف بھی ہے اور ماضی مجھول بھی ہے اور کونسا سیغہ ہے شابش امر بھی ہے قل قولا قولو قولی قولا قولنا دیکھا تو یہ امر جمع مونس کا امر حاضر بھی ہے اور جمع مونس غائب ماضی معروف بھی اور ماضی مجھول بھی اور پھر آپ ان کی اصل بھی بیان کریں گے جب آپ سے کوئی سیغہ پوچھ لے تو آپ فیل بھی ذکر کرتے ہیں ماضی ہے یا مزارے ہے یا امر ہے یہ بھی ذکر کرتے ہیں یہ معروف ہے یا مجھول ہے یہ بھی ذکر کرتے ہیں یہ سلاسی مجرد میں سے ہے یا سلاسی مزید فی میں سے ہے پھر آپ اس کی اصل بھی ذکر کرتے ہیں کہ قولنا جو معروف تھا وہ اصل میں کیا تھا قابالنا اور جو مجہول تھا وہ اصل میں کیا تھا قویلنا اور جو عمر تھا وہ کیا تھا جے وہ کس سے بنا تقول تقول تقولانی تقولون تقولین تقولانی تقولنا تو یہ تقولنا سے بنا ہے اور تقولنا کہ شروع سے حلامت مزارک گرا دی اور آخر میں جزم دیتے ہیں لیکن اس کے آخر میں تو ضمیر ہے اس کے آخر میں کوئی تبدیل ہی نہیں تو لہٰذا کیا پڑھیں گے قولنا سورت سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ باب استفعال جو ہے استفعال یعنی جو اجواف ہے جیسے کیا مثال پڑی تھی استقام استقام استقامتا فہو مستقیم وا استقیم یہ استقیم اصل میں کیا تھا استقویم واؤ تھا پھر وہ کی حرکت قاف کو دی اور واؤ ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدل گیا یا سے تو کیا بن گیا استقیم تو کیا اس کے اندر بھی وہ تین سورتیں جائز ہیں تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ بھئی یہاں جو واؤ کی حرکت ما قبل کو دی ہے یہ آٹھویں قانون کے مطابق دی ہے اگر نوے قانون کے مطابق یہ اعلال ہوا ہوتا پھر تو تین سورتیں جائز تھیں لیکن یہاں تو نوہ قانون لگا ہی نہیں کیوں نہیں لگا کیونکہ نوہ قانون وہاں لگتا ہے جہاں فوعیلا وزن بن رہا ہو کیا بن رہا ہو فوعیلا اور یہاں تو کیا تھا استقویما یہاں تو قاف ساکن ہے قاف پر زمہ ہوتا تو پھر فوعیلا وزن بننا تھا یہاں تو فوعیلا وزن بن ہی نہیں رہا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھیں بھئے آج کا سبق قاعدہ دہم دسویں قاعدہ وَوَ وَيَائِ لَامِ فِعْلِ بَادِ کَسْرَ وَزَمَّ دَرْ يَفْعُلُوا وَتَفْعُلُوا وَأَفْعُلُوا وَنَفْعُلُوا سَاکِن شَوَدْ جُنْ يَدْعُوا وَيَرْمِ اچھا اس قانون کی کئی صورتیں ہیں تفصیل ایک ایک کی بیان کرتے جا رہے ہیں کہتے ہیں وَوَ وَيَائِ لَامِ فِعْلِ وَو وَيَائِ لَامِ فِعْلِ لَامِ فِعْلِ کی یا اور وَو کیا معنی جو فیل کا لام ہے اس کی جگہ کیا آئے وَوْ يَا معلوم ہوئی یہ ناقص کی بات چل رہی ہے ناقص وَوْ يَا آئے اور کس جگہ آئے لام کی جگہ آئے بعد کسرہ وَزَمَّ کس کے بعد آئے کسرہ اور زمہ کسرہ کا تعلق ہے یا سے اور زمہ کا تعلق ہے وَو سے تو قانون یوں ہے کہ وہ ناقص کہ جس کے آخر میں وَو ہو اور وَو سے ما قبل زمہ ہو یا وہ ناقص جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کسرہ ہو توجہ ہے وَو سے ما قبل کیا ہو زمہ اور یا سے ما قبل کیا ہو کسرہ تو وہاں یہ وَو اور یا کی حرکت گر جاتی ہے وَو اور یا کی حرکت گر جاتی ہے جیسے یدعو اصل میں کیا تھا یدعو تو دیکھو وَو آیا اور لام کی جگہ آیا اور وَو سے ما قبل عین پر کیا ہے زمہ تو وَو کی حرکت گراتی یدعو اصل میں کیا تھا یدعو تو وَو کی حرکت گراتی کیوں گرائی کیونکہ قانون کیا ہے کہ ناقص کے وَو سے ما قبل اگر کیا آ جائے زمہ تو اس وَو کی حرکت گراتی تو یدعو وَو سے کیا بن گیا یدعو اور اگر ناقص یائی ہے اور ما قبل کسرہ ہے یا کہ ما قبل کسرہ ہے تو یا کی حرکت بھی گرا دیتے ہیں جیسے یر می اصل میں کیا تھا یر می تو آخر میں یا آئی اور کس کی جگہ آئی لام کی جگہ کیونکہ ناقص ہے اور یا سے ما قبل کیا ہے کسرہ تو اس یا کی حرکت گرا دیں گے تو یر می سے کیا بن گیا یر می بات سمجھ میں آئی اب وَبُ السَّرْف میں قانون بڑے آسان طریقے سے ذکر تھا کہ وَو یا یا پر کسرہ اور زمہ دونوں کیا ہیں سقیل تو کسرہ بھی گر جاتا ہے اور زمہ بھی گر جاتا ہے لہٰذا جب آخر میں وَو ہو اور وَو سے ما قبل ہو زمہ تو مزارے کا وزن کیا بنا یافعولو یادعوہو آخر میں کیا ہے وَو اور وَو سے ما قبل کیا ہے زمہ تو یہ وزن کونسا بنا یافعولو اور یر می اصل میں کیا تھا یار می تو اس کا کیا وزن بنا یافعیلو تو معلوم ہوا یہ قانون مزارے مفتوح العین اور مقصور العین میں لگے گا کس میں یعنی یافعولو میں بھی لگے گا اور یافعیلو میں بھی لگے گا اسی لئے دیکھیں کتاب کے اندر بھی یافعولو یہ عین پر زمہ بھی ڈالا ہے اور کسرہ بھی وجہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کہتے ہیں وَو وَيَاِ الْاَمِ فِيْل بعد کسرہ وَزمہ در یافعولو وَتَفْعولو وَأَفْعولو وَنَفْعولو ساکِن شَوَد یہ وَو یا الْاَمِ فِيْل اگر کسرہ اور زمہ کے بعد آئیں تو یہ ساکن ہو جائیں گے یعنی ان کی حرکت گر جائے گی سورة سمجھ میں آ رہی گی اور یہ پانچ سیغے ہیں بھئی جن کے ساتھ زمیریں آخر میں نہیں جڑی ہوئیں مزارے کے سیغے دیکھ لو اس میں صرف وہ سیغے نکالو جن کے آخر میں زمیرِ بارز نہیں ہے جن کے ساتھ زمیرِ بارز نہیں کونسا سیغہ؟ یا ذریبو اچھا یا ذریبو اس میں نہیں ہے آگے یا ذریبانی اس میں تو علف ہے یا ذریبونہ میں وَو ہے آگے تَذریبو میں بھی زمیرِ بارز نہیں ہے آگے تَذریبانی اس میں علف ہے اور یہ نون کیا ہے؟ نونِ عرابی ہے اور آگے یا ذریبنا اس کے آخر میں بھی نون زمیرِ بارز ہے اور آگے تَذریبو اس میں بھی زمیرِ بارز نہیں ہے تزریبانی اس میں علف ہے تزریبونہ اس میں وو ہے تزریبینہ اس میں یا ہے تزریبانی اس میں علف ہے تزریبنہ اس میں کیا ہے نون ہے آگے ازریبو اس کے ساتھ زمیر بارز نہیں اور نزریبو اس کے آخر میں بھی زمیر بارز نہیں تو کل پانچ سیغے ہو گئے کون سے یزریبو تزریبو تزریبو ازریبو اور نزریبو یہ پانچ سیغے ہیں انہی کو یہاں ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں در چار ذکر کیے کیونکہ تفعول دو دفعہ آ رہا ہے تو اس کو ایک ہی دفعہ ذکر کر دیا وجہ سب کو سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا یہ پانچ سیغے ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں وہ آئے اور ماں قبل زمہ ہو تو وہ کو ساکن کر دیں گے یا ان کے آخر میں یا آئے اور یا سے ماں قبل کسرا ہو تو یا کو کیا کر دیں گے ساکن اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئے اور عین چاہے مضموم ہو چاہے مقصور ہو دونوں صورتوں میں یہ قانون جاری ہوگا یعنی یفعولو تفعولو کتاب نظر ہے یفعولو تفعولو افعولو اور نفعولو ان سب میں دیکھو عین پر زمہ ہے اور اگر عین پر کسرا ہو یفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو ان سب میں بھی یہ قانون جاری ہوگا اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئے دیکھیں عبارت دوبارہ وَوَ وَيَاِ لَامِ فِعْل بعد کسرا وَزَمَّ دَرْيَا فْعُلُ وَتَفْعُلُ وَأَفْعُلُ وَنَفْعُلُ ساکِن شَوَد لَامِ فِعْل کی یا اور وَو کسرا اور زمہ کے بعد ان سیغوں کے اندر ساکن شوَد کیا ہو جائے گی ساکن ہو جائے گی چون یدعو جیسے یدعو ویرمی اور یرمی وَبَعْدِ فَتْحَا اچھا اب یہی صورت ہے وَوْ یا یا آئے اور کہاں پر آئے لام کی جگہ آئے لیکن مَا قَبَل زمہ یا کسرا نہیں ہے فتحہ ہے تو پھر وہ علف سے بدل جائیں گے کس سے بدلیں گے علف سے بدل جائیں گے جیسے خَشْ يَيَخْشَا اصل میں کیا تھا یخشَيُ یخشَيُ آخر میں ہے یا لام کی جگہ اور مَا قَبَل کیا ہے فتحہ تو اب یا کس سے بدلے گی علف سے کیا پڑھیں گے یخشَا تو یخشَا اصل میں کیا تھا یخشَيُ اور اسی طرح رَزِيَ یَرْضَ یَرْضَ یہ اصل میں واوی ہے رِزوان سے ہے رِزوان رَا ضَ وَو اس کا مادہ ہے تو یہ واوی ہے لیکن پڑھتے کیا ہیں رَزِيَ کیونکہ وَو طرف میں تھا اور مَا قَبَل کیا تھا کسرہ تو رَزِيَ اصل میں تھا رَزِيوَ وَو آخر میں یعنی لام کی جگہ آیا اور اس سے پہلے کیا تھا کسرہ تو اس مَا قَبَل کسرہ کی وجہ سے وَو کو کس سے بدل دیا یا سے تو کیا بن گیا رَزِيَ تو لبا سمجھتے ہیں شاید یہ یعی ہے حالانکہ یہ کیا ہے واوی ہے اسی طرح یا رَزَا اصل میں کیا تھا یا رَزَا یا رَزَا یا رَزَا یا رَزَا پھر آپ نے قانون پڑھا ہے باب السرف میں کہ وَو اگر چوتھی جگہ آئے یا پانچویں یا اس سے آگے آئے اور وَو کے مَا قَبَل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو یا رَزَا وَو کونسی جگہ آیا چوتھی جگہ تو وَو کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا یا رَزَا پھر یا متحرک مَا قَبَل فَتْحَ اس کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا یا رَزَا سورة سمجھ میں آگئی تو یہی بیان کر رہے ہیں وَبَعْدِ فَتْحَ اور فتحہ کے بعد یہ وَو اور یا جو کہاں پر آئے ہیں لَا میں فیل کی جگہ تو وَبَعْدِ فَتْحَ بَقَائِدَةِ قَالَ الِف شَوَد تو فتحہ کے بعد یہ قَالَ کے قائدے سے علف ہو جائیں گے چون یقشا وَيَا رَزَا بات سب کو سمجھ میں آگئی یہ وَو اور یا جو کہاں آئے لام کی جگہ اگر ان سے ما قبل زمہ یا کسرہ ہو تو ان کو ساکن کر دیں گے اور ان سے ما قبل اگر فتحہ ہو تو ان کو کس سے بدل دیں گے علف سے وَبَعْدِ زمہ بَوَا تیسری صورت آگئے اس قانون کی اگر وَو بَعْدِ زمہ بَوَت وَو کس کے بعد آ رہا ہے زمہ کے بعد ہے وَبَعْدِ آن وَو اور اس وَو کے بعد ایک اور وَو ہے صورت ذہن میں آرہی ہے کیا وَو متحرک ہے اور ما قبل کیا ہے زمہ ہے اور اس وَو کے بعد ایک اور وَو ہے ایک اور وَو ہے اس وَو کو بھی کیا کریں گے ساکن کریں گے اور پھر یہ وَو اچھا تو وَو آیا کہاں پر آیا زمہ کے بعد اور کس سے پہلے آیا ایک اور واؤ سے پہلے سورت نہیں ذہن میں آئی واؤ ہے واؤ سے ما قبل کیا زمہ اور اس واؤ کے بعد ایک اور واؤ ہے یہی سورت یا میں بھی بنا لیں کہ لام کی جگہ کیا آئی یا آئی اور یا سے پہلے کیا ہے کسرا ہے اور اس یا کے بعد ایک اور یا ہے واؤ کے بعد تھا ایک اور واؤ اور یا کے بعد ہے ایک اور یا اور واؤ سے پہلے تھا زمہ اور یا سے پہلے ہے کسرا تو ان صورتوں میں بھی یہ یا اور واؤ ساکن ہو جائیں گے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے توجہ ہے کیا صورت ہوئی واؤ آیا واؤ سے ما قبل زمہ اور ما بعد ایک اور واؤ تو اس واؤ کی حرکت گر جائے گی اور جب واؤ کی حرکت گرے گی تو یہ واؤ بھی ساکن آگے ایک اور بھی ساکن تو یہ واؤ گر جائے گی یا یا آئی اور یا سے ما قبل کسرا اور یا کے ما بعد ایک اور یا تو اس یا کی حرکت گر جائے گی تو دو یا ساکن ہو گئیں تو ایک یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی ذابطہ سمجھ میں آیا جیسے مثال کیا ہے یدعونا اور ترمینا یدعونا اصل میں کیا تھا یدعوونا وزن بنا لینا دعا یدعو کونسا باب ہے نصارہ نصارہ تو نصارہ سے یہ سیغہ بنائے ینصرو ینصرانی ینصرونا یدعو یدعوانی یدعونا 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 اصل میں کیا تھا یدعوونا یدعوونا بروزن ینصرونا اب وزن سمجھ میں آگیا یدعوونا بروزن ینصرونا تو واؤ پر کیا آیا زمہ تو یہ واؤ متحرک آیا یدعوونا میں واؤ متحرک اور ماں قبل عین پر زمہ اور اس واؤ کے ماں بعد ایک اور واؤ تو اس واؤ کی حرکت کیا کریں گے گرا دیں گے تو کیا بن گیا یدعونا دو واؤ آگئے دونوں واؤ ساکین ہیں بس صرف حرکت گرانی ہے اس صورت میں بات سمجھ میں آرہی ہے تو واؤ کی حرکت گرا دی تو دو واؤ ساکین جمع ہو گئے تو ایک واؤ کو پہلا واؤ جو ہے اجتماع ساکین ہے ان کی وجہ سے گر جائے گا تو کیا بن جائے گا یدعونا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اسی طرح دوسری صورت کیا تھی یا والی جیسے ترمین اصل میں کیا تھا ترمین ترمین یہ کونسا سیغہ ہے یرمین یرمیان یرمون ترمی ترمیان یرمین ترمی ترمیان ترمون ترمین ترمیان ترمین ارمی نرمی تو یہ ترمین کیا تھا اصل میں ترمین ترمین تضربین تضربین جی پھر ترمین یا متحرک اور اسے ما قبل کسرا اور اس یا متحرک کے بعد ایک اور یا ہے تو اس یا کی حرکت کو کیا کریں گے گرا دیں گے تو دو یا جمع ہو گئے دونوں ساکن تو اجتماع ساکنین آیا تو کیا کریں گے ایک یا کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا ترمین بات سمجھ میں آگئی دیکھئے دوبارہ ہی بارت کہتے ہیں وَاَگَرْ وَاوْ بَعْدِ زَمَّا بَوَد اور اگر وَاوْ زَمَّا کے بعد ہو وَبَعْدِ آنْ وَاو اور اس وَاو کے بعد ایک اور وَاو ہو وَایَا بَعْدِ کَسْرَا بَوَد یا یا کس کے بعد ہو کسرا کے بعد ہو وَبَعْدِ آنْ یا اور اس یا کے بعد ایک اور یا ہو آنھ ہم ساکن شود تو یہ وَا اور یا بھی کیا ہو جائیں گے ساکن ہو جائیں گے وَبَعْدِ اجتماعی ساکنین بے افتد اور اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے وَبَعْدِ اجتماعی ساکنین بے افتد اور اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے چون یدعونا وَتَرْمین جیسے یدعونا اور ترمین یہ تو کیا سورت تھی وَاو کے بعد وَاو تھا اور یا کے بعد یا تھی اور اگر صورت یہی ہے لیکن واؤ کے بعد یا آ گئی اور یا کے بعد واؤ آ گیا یہی صورت واؤ سے پہلے کیا زم پہلے کیا صورت گزری واؤ سے پہلے زمہ ہو اور بعد میں کیا ہو ایک اور واؤ ہو لیکن یہ صورت میں واؤ کے بعد ایک یا ہو گئی پہلی صورت میں واؤ کے بعد واؤ تھا اب کیا ہے واؤ کے بعد یا اور پہلی سورت میں یا ما قبل کسرہ اور یا کے بعد ایک اور یا تھی لیکن اب یہاں کیا ہوگا یا کے بعد ایک اور یا نہیں بلکہ واؤ وہی سورت جو پہلے بیان ہوئی دوبارہ سنو پہلی سورت کیا تھی واؤ متحرک اور اس سے پہلے زمہ اور اس واؤ کے بعد ایک اور واؤ اور جبکہ یا میں کیا تھا یا متحرک اور ما قبل کسرہ اور اس یا کے بعد ایک اور یا آپ صرف اتنی تبدیلی کرنے باقی سارا اسی طرح ہے واؤ کے بعد ایک اور واؤ نہیں ہونا چاہیے بلکہ واؤ کے بعد یا ہونی چاہیے اور یا کے بعد ایک اور یا نہیں ہونی چاہیے بلکہ یا کے بعد واؤ ہونا چاہیے اب بناو پہلی سورت کیا کہ واؤ متحرک ما قبل زمہ اور اس واؤ کے بعد کیا ہے یا اس واؤ کے بعد کیا ہے نہیں توجہ کدھر گئے وہ نہیں سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا پہلی صورت میں واؤ کے بعد واؤ تھا اور یا کے بعد یا تھی لیکن یہاں واؤ کے بعد واؤ نہیں آئے گا بلکہ واؤ کے بعد یا آئے گی اور یا کے بعد پھر دوبارہ یا نہیں آئے گی بلکہ یا کے بعد واؤ آئے گی تو وہی صورتیں اب دوبارہ بنالو سارا کچھ اسی طرح رکھو صرف واؤ کے بعد کیا کہو یا اور یا کے بعد کیا کہو واؤ تو بناو واؤ متحرک آیا ما قبل زمہ ہے اور اس واؤ کے بعد ایک یا ہے اور یا یا متحرک ہے اور ما قبل کسرہ ہے اور اس یا کے بعد ایک واؤ ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو اس صورت میں واؤ اور یا کو پہلے کیا کیا تھا واؤ اور یا کو ساکن کیا تھا اب ساکن نہیں کریں گے ما قبل کی حرکت گرا کر ان کی حرکت ان کو دے دیں گے کیا کریں گے ما قبل کی حرکت ما قبل میں جو زمہ اور کسرہ ہے اس کو گرا دیں گے اور اس یا یا واؤ کی جو حرکت ہے وہ اس ما قبل کو دے دیں گے اور پھر یہ واؤ اور یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ اگر واؤ بعد زمہ باواد اور اگر واؤ زمہ کے بعد ہو وہ بعد آیا اور اس واؤ کے بعد یا ہو چون تدعین کے دراصل تدعووین بود جیسے تدعین کے اصل میں تدعووین تھا تدعین بھئی گردان کس طرح ہے یادعو یادعوان یادعونا تدعو تدعوان یادعونا تو دیکھو یہاں جو سیغہ ہے تدعین واحد مؤنس مخاطب تو اصل میں تدعین یہ اصل میں کیا تھا تدعووین تدعووین بروزن یہ کونسا باب ہے ناصارہ ہے تو وہی وزن ایک وہی سیغہ بناو تنصورین تو یہ کیا ہے تدعووین یہ واوی ہے تدعووین واو متحرک ہے اور ما قبل عین پر زمہ ہے اور واو کے ما بعد واو نہیں ہے بلکہ یا ہے تو اس صورت میں کیا ذابطہ پڑا ما قبل کی حرکت گرا دیں گے اور اس واو کی حرکت یا کی حرکت اسے دے دیں گے تو واو کا کسرہ عین کو دیا اور ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کس سے بدلا یا سے تو دو یا جمع ہو گئے اجتماع سا کے نین آیا تو اول حرف مدہ تھی یا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا تدعین بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اور اسی طرح یارمون یارمون اصل میں کیا تھا اصل میں کیا تھا یارمیون دیکھو یا متحرک آئی اور اس یا متحرک کہ ما قبل کیا ہے یارمیو توجہ ہے یارمیونا یازریبونا تو یہ یا متحرک آئی اور ما قبل کیا ہے کسرہ اور اس یا کے ما بعد یا نہیں ہے بلکہ واو ہے یارمیونا تو کیا کیا ما قبل میم کی حرکت گرا دی اور یا کا زمہ اسے دے دیا اور پھر ما قبل زمہ کی وجہ سے یہ یا کس سے بدل گئی واو سے اور پھر دو واو جمع ہوئے اجتماع ساکنین کی وجہ سے اول حرف مدہ تھا وہ گر گیا تو کیا بن گیا یارمون بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب میں کہتے ہیں چون تدعین جیسے تدعین کہ در اصل تدعوین بود کہ اصل میں یہ تدعوین تھا یا بعد کسرہ بود پہلی سورت کیا تھی وہ کس کے بعد ہو زمہ کے اور اب کیا آرہا ہے وَيَا بَعْدِ کَسْرَ اور یا کس کے بعد ہو کسرہ کے وَيَا بَعْدِ کَسْرَ بَوَدْ اور یا کسرہ کے بعد ہو وَبَعْدِ آن وَو اور اس کے بعد وَاو ہو تو اس کے بعد وَاو ہو جو یا رَمُونَ جیسے یا رَمُونَ بَعْدِ کَانِ مَا قَبَل مَا قَبَل کو ساکن کرتے ہوئے حرکتِ وَو وَيَا بَعْدِ نَقَلْ کُنَند وَو اور یا کی حرکت اس کو نقل کر دیں گے پس وَو یا وَيَا وَو شُدَى پس وَو جو ہے وہ یا ہو جائے گا اور یا وَو ہو جائے گا جہاں وَو تھا تدعوین وَو کا کسرہ کس کو دیا تدعوین عین کا زمہ گرا دیا اور وَو کا کسرہ کس کو دیا عین کو تو ما قبل کسرہ کی وجہ سے وَو کس سے بدل گیا یا سے تو دیکھا وَو یا بن گیا اور یارمین اصل میں کیا تھا یارمیون تو میم کی حرکت گرا دی اور یا کا زمہ اسے دے دیا اور پھر ما قبل زمہ کی وجہ سے یا کیا ہو گئی وَو تو دیکھا وَو یا ہوا اور یا وَو ہو گئی یہی ذکر کر رہے ہیں پس وَو یا وَیَا وَو شُدَى پس وَو یا پس وَو جو ہے وہ یا اور یا وَو شُدَى اور یا جو ہے وَو ہو کر بے اجتماع ساکنین بے افتد اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی چون تدعینا وَيَرْمُونَ جیسے تدعینا اور یارمون چون تدعینا وَيَرْمُونَ جیسے تدعینا اور یارمون کہ این ہر دو مثال گزشتا کہ یہ دونوں مثالیں گزر گئیں چون تدعینا وہ پر بتا دیا تھا تدعینا اصل میں کیا ہے تدعوین اور یارمون اصل میں یارمیون کہ این ہر دو ہر مثال گزشتا کہ یہ دونوں مثالیں گزر گئیں وَلَقُو وَرُمُو وَلَقُو وَرُمُو آپ کی کتابوں میں رمو ہوگا رمونی رمو رمو فیل مجھول ہے بھئی بھئی اوپر مثالیں تھیں مزارے کی تدعین ہے یہ بھی کیا ہے مزارے اور یارمونہ یہ بھی کیا ہے مزارے بتلانا یہ چاہتے ہیں لَقُو وَرُمُو کی مثال ذکر کر کے کہ یہ قائدہ ماضی کے اندر بھی جاری ہوتا ہے کس کے اندر ماضی کے اندر بھی جاری ہوتا ہے لَقُو یہ باب سمیعہ سے ہے لَقِيَ يَلْقَ کسی سے ملاقات کرنا تو لَقِيَ لَقِيَ لَقُو سمیعہ سے ہے اصل میں کیا تھا سمیعہ 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 بنا لوں اسی وزن پر لَقِيُ تو دیکھا لَقِيُ یا متحرک مَا قَبَل کَسْرَ اور يَا کے بعد وَاو تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں مَا قَبَل کی حرکت کو گرا دیتے ہیں اور يَا اور وَاو کی حرکت اسے دے دیتے ہیں تو مَا قَبَل قَاف کی حرکت گرا دی اور يَا کا زَمَّا قَاف کو دیا لَقِيُ قَاف کی حرکت گرا دی اور يَا کا زَمَّا قَاف کو دیا اور پھر مَا قَبَل زَمَّے کی وجہ سے يَا کس سے بدل گئی وَاو سے تو دو وَاو جَمَّا ہو گئے اجتماع ساکرین ان کی وجہ سے ایک وَاو گر گیا تو کیا بن گیا لَقُو بات سمجھ میں آگئے اسی طرح رومو بھئی رومو رومو اصل میں کیا تھا رومیو رومیا رومیا رومو رومیا رومیا رومو کس باب سے ہے زارہ باب سے تو زوریبا زوریبا زوریبو تو رومیو معلوم ہوئے یہ رومو اصل میں کیا تھا رومیو رومیو پھر یا متحرک ماں قبل میم پر کسرہ اور یا کے بعد کیا ہے وَاو تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں ماں قبل کی حرکت گرا کر یا کی حرکت اس کو دے دیتے ہیں تو میم کا کسرہ گرا اور یا کا زمہ اسے دے دیا اور پھر ماں قبل زمہ کی وجہ سے یا کس سے بدل گئی وَاو سے تو اجتماع ساکرین آیا دو وَاو تھے تو اول حرف مدہ تھا پہلے وَاو اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا رمو آگے دیکھئے بھئی قاعدہ یازدہم بھئی گیاروان قاعدہ وَاوے طرف بارد کسرہ یا شاود وَاوے طرف وہ وہ جو طرف میں ہو اور کس کے بعد ہو کسرہ کے بعد ہو یا شاود وہ یا ہو جاتا ہے چون دوعیہ اصل میں کیا تھا دوعیہ 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 تو وَاو آیا اور کہاں پر آیا طرف میں یعنی آخر میں آیا اور ماں قبل عین پر کیا ہے کسرہ تو اس وَاو کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا دوعیہ تو کہتے ہیں وَاوے طرف بعد کسرہ یا شاود وَاو جو طرف میں ہو کسرہ کے بعد ہو یا شاود وہ یا ہو جائے گا چون دوعیہ دوعیہ وَدَاعِيَانِ داعیہ تو ان کا ہی مثالیں دے دیں کہ یہ سم میں بھی آئے گا فیل میں بھی آئے گا یہ ذابطہ اچھا دوعیہ اصل میں کیا تھا دوعیہ اور دوعیہ تصنیہ کا سیغہ یہ اصل میں کیا تھا دوعیہ بات سمجھ میں آرہی ہے لام کی جگہ آ رہا ہے سورت سمجھ میں آگئی ہے تو طرف سے مراد ہے لام کی جگہ ہے کس کی جگہ ہے لام کی جگہ تو یہ لام کی جگہ ہے ورنہ تو اس کے بعد علف آ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ تو طرف میں نہیں ہے طرف میں تو علف ہے لیکن طرف سے کیا مراد ہے لام کی جگہ ہے تو دوعیہ وَا میں یہ وَا کس کی جگہ تھا لام کی جگہ تو وہ یا سے بدل گیا کیونکہ ماں قبل کسرہ تھا اسی طرح داعیہانی اصل میں کیا تھا داعیہ داعیونی تو دیکھا یہ واؤ آیا طرف میں آیا یعنی لام کی جگہ آیا اور ماں قبل کسرہ تھا تو اس کو کس سے بدلا یا سے تو داعیہ نہیں ہوا داعیتن اصل میں کیا تھا داعیوتن تو دیکھو واؤ آیا طرف میں آیا کیا معنی طرف میں آیا لام کی جگہ آیا اور ماں قبل کسرہ تھا تو اس واؤ کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا داعیتن قاعدہ دوازدہم قاعدہ دوازدہم باروان قائدہ یائے طرف بعد زمہ واؤ شود ابھی کیا ذابطہ پڑھا پچھلا واؤے طرف ما قبل کسرا تو کس سے بدلتا ہے اب اس کا برعکس ہے یا ہے طرف میں ہے اور ما قبل زمہ ہے تو یہ یا کس سے بدلے گی واؤ سے تو کہتے ہیں یائے طرف بعد زمہ واؤ شود یائے طرف میں آئی یعنی لام کی جگہ آئے بعد زمہ کس کے بعد ہو زمہ کے بعد ہو واؤ شود تو یہ واؤ ہو جائے گی چون نہ ہوا جیسے نہ ہوا کہ دراصل نہویا بود کہ اصل میں یہ کیا تھا نہویا تھا یہ یائی ہے یائی ہے واؤی نہیں لیکن یا طرف میں آئی اور ما قبل زمہ تھا تو کس سے بدل دیا واؤ سے تو کیا بن گیا نہویا تو یہ نہیتن عقل کو کہتے ہیں عقل کا ایک نام کیا ہے نوہیا نوہیا اور نوہا دوبارہ دیکھئے ترجمہ یائے طرف بعد زمہ واؤ شود وہ یا جو طرف میں ہو زمہ کے بعد ہو واؤ ہو جائے گی چون نہ ہوا کہ دراصل نہویا بود جیسے نہ ہوا کہ یہ اصل میں نہویا تھا سیغہ واحد مذکر غائب از کروما کونسا سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے بابِ کروما سے بینہ ہوا تو بظاہر لگتا ہے شاید یہ واوی ہے لیکن دراصل یہ کیا ہے یہ آئی ہے قائدہ سیزدہم سیزدہم تیرما 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 قائدہ اچھا جی تیرما قائدہ واوی عین مستر بعد کسرہ یاشاوت کیا ذاپتہ ہوا واو آئے اور کس جگہ آئے عین کی جگہ اور کس میں آئے مستر میں آئے اور کس کے بعد آئے کسرہ کے بعد آئے تو یاشاوت یہ کیا ہو جائے گی یا ہو جائے گی بشرت آن کے بئین شرط کے در فعل آن تعلیل شدہ باشد کہ اس مستر کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو یہ تو مستر ہے نا اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو اگر فعل میں تعلیل نہیں تو پھر یہاں بھی تعلیل نہیں کریں گے تو کہتے ہیں واوی عین مستر بعد کسرہ یاشاوت بشرت آن کے در فعل آن تعلیل شدہ باشد مستر کے عین کی جو واو ہے وہ کسرہ کے بعد یا ہو جائے گی وہیں شرط کہ اس کے فیل کے اندر تعلیل ہوئی ہو چون قیاما جیسے قیاما مصدر قاما قاما کا مصدر بھئی قاما کے اندر اعلال ہوا یا نہیں قاما اصل میں کیا تھا قواما تو قیام میں بھی اعلال ہوا قیام کیا ہے مصدر اسی قاما کا مصدر تو قیام اصل میں کیا تھا قیام قیام قاما یقوم اسے ناواوی ہے قیام پھر واؤ آیا کہاں پر آیا عین کی جگہ آیا اور کس سیغے میں آیا مصدر میں آیا اور کس کے بعد آیا کسرہ کے بعد دیکھو اس سے پہلے قاف کے نیچے کسرہ ہے کسرہ کے بعد آیا تو یہ کس سے بدلے گا یہ واؤ یا سے بدلے گی لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے فیل میں تعلیل ہوئی ہو اور قاما میں تعلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی تعلیل ہوئی لہذا قیواما سے کیا بن گیا قیاما بھئی چون قیاما مصدر قاما و سیاما مصدر ساما اور جیسے سیاما ہے ساما کا مصدر سیام بھئی روزہ ساما یا سومو باب نصرہ ہے قاما یا قومو یہ بھی کیا ہے باب نصرہ روزہ رکھنا تو ساما یا سومو کا مصدر کیا آتا ہے سیام اور یہ واوی ہے تو اصل میں کیا تھا سیوام تو واو آیا اور کہاں آیا عین کی جگہ اور کس سیغے میں آیا مصدر میں آیا اور ما قبل کیا ہے کسرا ہے اس واو کو کس سے بدلیں گے یا سے بشرتے کے اس کے فیل میں تعلیل ہوئی ہو اور ساما اس میں تعلیل ہوئی یا نہیں اصل میں یہ کیا تھا ساواما شابش یہ تو اس لئے سیواما سے سیاما بن گیا تو کیا کہتے ہیں دوبارہ دیکھئے چون قیاما مصدر قاما وہ سیاما مصدر ساما نہ قیواما مصدر قاوما نہ کہ قیواما جو قاوما کا مصدر ہے اس میں واو یا سے نہیں بدلے گا حالانکہ دیکھو بعین ہی کہ ایک جیسا وزن ہے سیام قیوام تو اس قیوام جو ہے قیواما جو قاوما کا مصدر ہے قیوام میں دیکھو واو آیا اور کس کی جگہ آیا عین کی جگہ اور کس سیغے میں آیا مصدر میں آیا اور ما قبل کیا ہے کسرا ہے تو اس کو یا سے بدلنا چاہیے لیکن شرط نہیں پوری شرط کیا تھی کہ فیل میں تعلیل ہوئی ہو اور قاوما دیکھو یہاں واو میں اعلال ہوا نہیں واو تو اسی طرح ہے تو فیل میں تعلیل نہیں ہوئی لہذا مصدر میں بھی اعلال نہیں کریں گے اور قیواما ہی پڑیں گے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے نہ قیواما مصدر قاوما نہ کہ قیواما کے اندر جو قاوما کا مصدر ہے ہم چونی اسی طرح واوے عین جمع کدر واحد ساکن باودیا معلل چوحیاز اچھا اسی طرح واوے عین جمع واوے کیا معنی جمع کے سیغے میں ہو کس کی جگہ ہو عین کی جگہ ہو اور کیا آئے واو واوے عین جمع جمع کے عین کا جو واو ہے کہ در واحد ساکن باود واحد میں کیا ہو ساکن ہو یا معلل یا معلل ہو چوحیاز جمع حوز جمع حوز جیسے خیاز جمع ہے حوز کی اب حوز دیکھو واوی ہے درمیان میں کیا ہے واو لیکن اس کی جمع حیاز آتی ہے حوز کسے کہتے ہیں پانی کا تالاب جو ہے پانی کا تالاب اچھا تو حوز واوی ہے اور اس کی جمع کیا حیاز حالانکہ یہ تو واوی ہے تو حیاز اصل میں کیا تھا حیواز تو دیکھو واو آیا اور کہاں پر آیا عین کی جگہ آیا اور کس سیغے میں آیا اور کس سیغے میں آیا جمع میں جمع میں ابات جمع کی چل پڑی ہے اور واو آیا تو پھر سنو واو آیا کہاں پر آیا عین کی جگہ اور کس سیغے میں آیا جمع کے سیغے میں آیا اور ماقبل کیا ہو کسرا بھی ہو وہ پچھلی باتیں بھی تو ساتھ جوڑو ماقبل کیا ہو کسرا بھی ہو اس واو کو کس سے بدلیں گے یا سے لیکن شرط یہ ہے کہ واحد کے اندر یہ واو ساکین ہو یا معلل ہو یعنی اس میں بھی اعلال ہوا ہو اور یہاں شرط پوری ہے حوز یہ جو مفرد ہے اس میں واو ساکین ہے لہذا حواز میں واو یا سے بدلے گا اور کیا بن جائے گی جمع حیاظ سورت سمجھ میں آگئے کیا ذابطہ ہوا واو آئے عین کی جگہ آئے جمع میں آئے ماقبل کسرا ہو تو اس واو کو یا سے بدلیں گے بشرتے کے اس کا جو مفرد ہے اس میں یہ واو ساکین ہو یا معلل ہو کیا معلل دعلیل ہوئی ہو تو حیاظ جمع حوز و جیاد جمع جید اور جیاد جو جمع ہے جید کی جید بھئی جید اصل میں کیا تھا جیوید جیوید یہ واوی ہے کیا ہے واوی ہے تو اس کی جمع کیا ہے جیاد یہ اصل میں کیا تھا جیوید 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 تو واو آیا کس جگہ پر آیا عین کی جگہ اور کس سیغے میں آیا جمع کے سیغے میں اور اس کا ماقبل کیا ہے مقصور تو اس واو کو یا سے بدلیں گے بشرتے کے مفرد کے اندر یہ واو ساکن ہو یا معلل ہو اور جیید جید اصل میں کیا تھا جیوید پھر واو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو اعلال ہوا یا نہیں اس میں تو دیکھا یہ مفرد کے اندر وہ واو کیا ہے معلل ہے لہٰذا یہ واو کس سے بدلا یا سے تو جیوید ان سے کیا بن گیا جیاد زابطہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے بھئی قاعدہ بھئی چہر دہم بھئی چودوان قاعدہ چون وو و یا غیر مبدل جمع شواند در غیر ملحق و اول انہا ساکن باشد وو یا شدہ در یا ادغام یابد و زمہ ما قبل کسرا گردد چون سیدن و مرمیون اچھا چون وو و یا غیر مبدل جمع شواند جب وہ اور یا جمع ہو جائیں لیکن وہ غیر مبدل ہوں کسی سے بدل کے نہ آئیں ہوں چون وو و یا غیر مبدل جمع شواند جب ایسے وہ اور یا جو کسی سے بدلے نہ ہوں جمع شواند جمع ہو جائیں در غیر ملحق اور کس سیغے میں ہوں غیر ملحق کے سیغے میں ہوں بھئی ملحق میں نہیں غیر ملحق کے سیغے میں ہوں اور ان میں سے پہلا جو ہے وہ ساکن ہو کون جمع ہوئے یا اور واؤ چاہے واؤ پہلے ہو چاہے یا پہلے ہو لیکن جو بھی پہلے آئے وہ کیا ہو ساکن ہو تو کہتے ہیں وہ اول اینہ ساکن باشد اور ان کا پہلا کیا ہو وہ ساکن ہو تو واؤ یا شدہ تو وہ واؤ یا ہو کر در یا ادغام یا بد یا کے اندر ادغام پا لے گا واؤ کو یا کر کے یا میں قانون کیا ہوا واؤ اور یا غیر مبدل ہوں اور جمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں کہیں پر یا اور واؤ اور جو بھی ان میں پہلے ہو وہ ساکن ہو چاہے یا پہلے ہے چاہے واؤ اور یا جمع ہو گئے نہ اکٹھے ہو گئے چاہے واؤ پہلے ہے اور یا بعد میں یا یا پہلے ہے اور واؤ بعد لیکن جو ان سب ہی پہلے ہو ان میں سے وہ کیا ہو ساکن پہلے والا حرف کیا ہو ساکن تو اس صورت میں کیا کریں گے واؤ کو یا کر کے یا میں ادغام کریں گے تو یہ مانا کہ واؤ یا شدہ دریا ادغام یابد تو واؤ یا ہو کر یا میں ادغام پالے گا وَزَمَّهِ مَا قَبَلْ قَسْرَا گَرْدَدْ اور مَا قَبَلْ قَسْرَا ہو جائے گا واؤ کیا ہوا یا اور یا قیامِ ادغام اور یا کے مناسب کسرہ ہے تو ماں قبل کا زمہ کسے بدل جائے گا کسرہ سے جو سیدن جیسے سیدن اصل میں کیا تھا سیویدن سیویدن اچھا سیویدن تھا وہ اور یا جمع ہوئے اور غیر مبدل ہیں کسی سے بدل کر نہیں آئے اور ان میں سے پہلے یا ہے یا وہ سیویدن یا پہلے اور یا کیا ہے ساکن ہے وہ کو بھی یا کر دیا تو دو یا جمع ہوئیں تو یا قیامِ ادغام ہو جائے گا تو کیا بن گیا سیدن بن گیا یہ غیرم کا کی بات ہے کیا؟ غیرم کا ہاں اور نیز وہ سیغہ بھی کونسا ہو غیرم الحق ہو تو پھر اس صورت میں یہ قانون جاری ہوگا تو سییدن اصل میں کیا تھا؟ سیویدن یا اور واؤ جمع ہوئے اور ساری شرطیں پوری تو واؤ کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ سییدن اچھا یا کا یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ سییدن اور اگر ما قبل میں زمہ ہوتا تو وہ کس سے بدل جاتا؟ کس رہا سے لیکن سییدن میں تو ما قبل زمہ نہیں اگر زمہ ہوتا وہ کس سے بدلتا؟ کس رہا سے جی آگے دیکھئے مرمیون مرمیون کونسا سیغہ ہے؟ اس میں مفعول ہے رما یرمی سے تو مرمیون تو یہ در اصل کیا تھا؟ مرمیون زربہ یزربو سے ہے نا؟ تو زربہ یزربو سے اس میں مفعول کا سیغہ نکالو مزروبون تو اس کو اسی وزن پر لے جاؤ مرمویون مرمویون دیکھو وہ اور یا جمع ہو گئے وہ اور یا اور دونوں کسی سے بدل کرنی آئے غیر مبدل ہیں اصلی نہ کہیں غیر مبدل کہیں کیونکہ مرمویون میں وہ تو زائد ہے یہ تو حرف اصلی نہیں تو اس لئے مصنف نے غیر مبدل کا کسی سے بدلے نہ ہو چاہے اصلی ہو چاہے اصلی نہ ہو لیکن کسی سے بدلے نہ ہو تو مرمویون وہ اور یا جمع ہوئے کسی سے بدلے بھی نہیں اور نیز یہ ملحق بھی نہیں ہے ملحق و رباعی بھی نہیں ان میں سے پہلے کون ہے واؤ اور واؤ کیا ہے ساکن ہے تو واؤ کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مرمیون اور ماں قبل میں زمہ ہے اس کو اب کس سے بدل دیں گے کسرا سے تو کیا بن گیا مرمیون تو کہتے ہیں چون سیدن و مرمیون جیسے سیدن اور مرمیون و موزیون مستر مزائیمزی اور موزیون جو مزائیمزی کا مستر ہے مزائیمزی کا معنی جانا گزر جانا چلے جانا کہتے ہیں و موزیون مستر مزائیمزی جو مزائیمزی کا مستر ہے کہ دراصل موزویون بود کے اصل میں کیا تھا موزویون تھا موزویون فعول جی پھر موزویون و اور یا جمع ہوئے اور غیر مبدل ہیں ہاں موزویون ہاں یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی موزویون موزویون پہلا ساکن چاہیے بھئی پہلا ساکن ہونا چاہیے تو یہ کتابت کی غلطی ہے اس پر یہ حرکات اور سکنات درست کر تو موزویون فعول پھر وہ اور یا جمع ہوئے اور یہ غیر مبدل ہیں کسی سے بدل کے بھی نہیں آئے اور غیر ملحق ہیں اور ان میں سے پہلا کیا ہے ساکن تو وہ کو یا کر کے یا میں ادغام کیا کیا بن گیا موزویون پھر ماں قبل ذات کے ذمہ کو کس سے بدل دیا کسرا سے کیا بن گیا موزویون تو دیکھئے کہتے ہیں وہ موزویون مصدر مزای امزی کے دراصل موزویون بود موزویون جو ہے یہ مزای امزی کا مصدر ہے کہ یہ اصل میں موزویون تھا ودرین مزیون بکسر فا با اتباع عین ہم جائز است اور اس میں مزیون فا کے کسرا کے ساتھ بھی با اتباع عین عین کا اتباع کرتے ہوئے ہم جائز است یہ بھی جائز موزیون موزیون میم پر ذمہ اور ذات کے نیچے کسرا تو اس ذات کے کسرا کی وجہ سے ماں قبل میم پر بھی کسرا پڑھنا جائز ہے لہٰذا موزیون پڑھنا بھی جائز تو موزیون بھی جائز اور موزیون بھی تو اصل تو ہے موزیون لیکن موزیون کیوں جائز ذات کے کسرا کی وجہ سے میم پر بھی کسرا جائز ہے یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ درین موزیون بکسر فا اور اس میں موزیون فا کے کسرا کے ساتھ با اتباع عین کس کا اتباع کرتے ہوئے عین کا اتباع کرتے ہوئے یعنی زاد کا ہم جائز است یہ بھی جائز ہے وَدَرْ اِوِي عَمَرْ حَاظِرِ عَوَا يَعْوِي یہ پھر دیکھو کتابت کی غلطی ہے عِوِي عَمَرْ حَاظِر عَوَا يَعْوِي کاتب نے کیا لکھا عَوَا يَعْوِي نہیں عَوَا عَوَا وَوَو کے اوپر کھڑی زبر ہے عَلِف کے اوپر نہیں ہے کھڑی زبر عَوَا يَعْوِي بَسَبَبِ مُبْدَلِيَت یَعْزْ حَمْزَة وَدَرْزَيْوًا بَسَبَبِ الْحَاقِ اِن قَائِدَا جَارِنَّا شُدَا یہ اعتراض کا جواب دینے اعتراض یہ عَوَا يَعْوِي سے عمر کیا ہے عَوَا يَعْوِي کس طرح بنے کا عمر مزارے کی گردان کیسے یَعْوِي یَعْوِيانِ يَعْوُونَ تَعْوِي تَعْوِيانِ يَعْوِيانِ تَعْوِي تَعْوِيانِ تَعْوِيانِ علامت مزارک گرا دی اور آگے حمزہ ساکین تو شروع میں حمزہ وصل لے آئے اور عین کو دیکھ کر عین کیا ہے مقصور تو حمزہ وصل بھی کیا لائے مقصور اور آخر سے یا گر گئی تو کیا بن گیا اے اوی اور پھر دو حمزہ جمع ہوئے ثانی ساکین ہے تو اس کو ماہ قبل کے معافق حرف علت سے بدل دیا تو کیا بن گیا اے اوی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اے اوی تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اے اوی میں بھی تو دیکھو یا اور واؤ جمع ہیں اور ان میں سے اول ساکین ہے تو واؤ کو یا کر کے یا میں ادغام ہونا چاہیے تو جواب گزر گیا مصنف نے کیا ذکر کیا تھا کہ وہ واؤ اور یا غیر مبدل ہوں اور اے اوی کے اندر جو یا ہے یہ تو پہلے حمزہ تھی یہ تو حمزہ سے بدل کر آئی ہے اور مصنف نے تو کیا کہا تھا وہ غیر مبدل ہو تو یہ غیر مبدل ہے یا مبدل ہے یہ تو مبدل ہے تو شرط پوری نہیں اس لئے یہاں یہ قانون نہیں لگے گا بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئے اسی طرح زیون 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 کہتے ہیں یہ جو بلی ہے نا اس کا جو نر ہے نر بلی یعنی بلہ بللہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں زیون زیون اور زیون میں دیکھو یا اور واؤ جمع ہیں اور اول یا کیا ہے ساکین ہے تو واؤ کو یا سے بدل کر یا قیامِ ادغام ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں ادغام نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کہتے ہیں بھئی ہم نے کہا تھا کہ وہ کلمہ ملحق نہیں ہونا چاہیے اور زیون یہ تو ملحق ہے یہ تو ملحق بروباعی ہے یہ زیون ملحق ہے جعفر کے ساتھ اس کے وزن پر لے گئے ہیں جعفر زیون دیکھو ایک جیسی صورت ہے یا نہیں دیکھئے اب کتاب پر وَدَرْ اِوِي عَمَرْ حَاظِرِ اَوَائِ عَوِي اور اَوَائِ عَوِي کے عمر حاضر ایوی میں بَسَبَبِ مُبْدَلِيَتِ يَعَزْ حَمْزَا بَوَجَبْدَلْنِيَا وَدَرْ زَيْوَنُ بَسَبَبِ الْحَاقِ اور زیون میں الْحَاقِ کی وجہ سے این قاعدہ جاری نہ شود یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا آگے دیکھئے بھئے قاعدہ پانزدہ ہم بھئی پندرمہ قاعدہ دو وَوْكِ دَرْ آخِرِ فُعُولُن بَاشَدُ ہر دو یاشُدَ ادغام یا بند اچھا بھئے عبارت سمجھ میں آرہی ہے بھئے یہ کتابت صحیح نہیں کی کاتب نے دو وَوْكِ دَرْ آخِرِ فُعُولُن بَاشَدُ ہر دو یاشُدَ تو یہ شد جو اوپر ڈالا ہوئے نا یہ با کے ساتھ جوڑیں باشد باشد ہر دو یاشُدَ ذابطہ کیا کہ دو وَوْكِ دَرْ آخِرِ فُعُولُن وَزَنُ کے آخِرِ میں آئے تو دونوں کس سے بدلیں گے یا سے اور پھر ان کا اپس میں ادغام ہو جائے گا اور ماقبل کا زمہ کسرہ سے بدل جائے گا کسرہ سے بدل جائے گا سورة سمجھ میں آرہی ہے پھر دیکھئے عبارت دیکھئے دو وَوْكِ دَرْ آخِرِ فُعُولُن بَاشَدُ دو وَوْ جو کس کے آخر میں ہوں فُعُولُن کے آخر میں آ جائیں ہر دو یاشُدَ تو دونوں یا ہو کر ادغام یا بند ادغام پالیں گے وَزَمَّهِ مَا قَبَلْ کَسْرَ شَوَدُ اور ماقبل کا زمہ کسرہ ہو جائے گا وَرْرَوَاسْتَ اور یہ بھی جائز ہے کہ فاہم کسرہ یا عبد کہ فاہ بھی کسرہ پالے فاہ کو بھی کیا دے دیں کسرہ چون دیلیون دردولوون جمع دلون دلون بھئی دلون کہتے ہیں ڈول کو کوئن سے جس سے پانی نکالتے ہیں دلون اس کی جامع ہے دیلیون اس کی جامع کیا دیلیون یا دولیون یہ اصل میں کیا تھا دلون پر نظر ہے دلون دال لام واؤ اس کی جامع ہے دیلیون یا دولیون یہ دیلیون یا دولیون اصل میں کیا تھا ابھی بتایا کس وزن پر ہو اور دو وو جمع ہو جائیں اور فعول وزن کے آخر میں آئیں تو فعول وزن آیا اور آخر میں کتنے واؤں ہیں دو واؤں ہیں دال لام واؤ پھر واؤ تو دونوں واؤں کس سے بدلیں گے یا سے اور پھر ان کا اپس میں ادغام ہو جائے گا اور ماں قبل جو زمہ تھا لام کا وہ کس سے بدلے گا کسرا سے تو کیا بن گیا ہاں دولیون کیا بن جائے گا دولیون اور دال یعنی فا جو ہے فا دال مادہ کیا ہے دال لام واؤ تو فا پر اس وقت کیا ہے زمہ دولیون دولیون فا پر کیا ہے فا کیا انسا حرف ہے دال تو دال پر ہے زمہ تو کہتے ہیں لام پر چونکہ کسرا ہے تو اس کے اتباع میں دال کو کسرا دینا بھی جائز ہے دال کو کسرا دینا واجب نہیں ہے جائز ہے یعنی فا کو فا کو تو دولیون پڑنا بھی صحیح اور دیلیون پڑنا بھی صحیح دوبارہ دیکھئے دو واؤ کے در آخر فعول باشد دو واؤ کے فعول ان کے آخر میں ہوں ہر دو یا شدہ دونوں یا ہو کر ادغام یا بند ادغام پالیں گے وزمہ ما قبل کسرا شوت اور ما قبل کا زمہ جو ہے وہ کسرا ہو جائے گا ورواز تو یہ بھی جائز ہے کہ فا ہم کسرا یابت کہ فا بھی کسرا پالے چون دیلیون در دولوون جمع دلون جیسے دیلیون کس کے اندر دولوون جو جمع ہے دلون کی جمع دلون یہ دلون کے نیچے زیریں غلط لگی ہوئی ہیں بھئی یہ تو ہاں عربی اعتبار سے پڑا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے جمع دلون ان کو کیا بنائیں مضاف مضاف لیکن یہاں فارسی چل رہی ہے بھئی یہاں مضاف مضاف اللہ نہیں بنائیں جمع دلون جمع دلون تو فعول میں کیا کرتے ہیں دو وہ آخر میں آ جائیں تو کسے بدلتے ہیں یا سے اب آپ یہ نہ کہیں کیوں بدلتے ہیں بھئی ہم نے عربوں سے سنا ہی اس طرح ہے ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ دلون کی جمع کیا بولتے ہیں دولیون بولتے ہیں حالانکہ بولنا کیا چاہیے دولون بولنا چاہیے فعولون بولنا چاہیے لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ ہمیشہ دولیون یا دلیون بولتے ہیں معلوم ہوا کہ جب دو وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس کو کس سے بدل دیا کرتے ہیں یا سے بدل دیا کرتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اس میں اصل میں عربوں سے یہ جتنے ذابطیں ہیں یہ عربوں سے سماع پر مبنی ہے کہ یہ سیغہ اس طرح بولتے ہیں تو پھر علماء نے اس کو قانون کی شکل دے دی اور ایسے پیارے قوانین بنا دیئے کہ یوں لگتا ہے قانون پہلے تھے اور سیغے بعد میں بنے حالانکہ یہ سیغے پہلے عرب بولتے تھے اسی طرح اور پھر علماء نے ان کو دیکھ دیکھ کر غور کر کر کے یہ قانون نک بنائے ہیں سورہ سمجھ میں آگئے قائدہ شانسدہم بھئی سولوان قائدہ واو لام کلمہ اسم اچھا بس یہ آخری قانون پڑھ لیں پھر بس کرتے ہیں قائدہ شانسدہم سولوان قائدہ واو لام کلمہ اسم کے بعد زمہ بوت بعد کسرہ شدہ یا شود وساکن شودہ با اجتماع ساکنین با تنوین حضف شود چون آدلین در آدلوین جمع دلون دیکھا ابھی میں نے بتایا تھا اوپر جمع دلوین یہ زیریں غلط لگیں ہیں اب یہاں دیکھ لو یہاں بھی اسی طرح ہے جمع دلون لکھ دیا انہوں نے سورہ سمجھ میں آگئے اچھا ذابطہ کیا ذکر ہو رہا ہے کہ اسم اسم کے لام کی جگہ واو آجائے واو لام کلمہ اسم اسم کے لام کی جگہ کیا آئے واو آئے کہ بعد زمہ بوت اور یہ واو کس کے بعد ہو زمہ کے بعد ہو یعنی اسے پہلے زمہ ہو بعد کسرہ شدہ یہ کسرہ کے بعد ہو جائے گا توجہ ہے یہ واو کس کے بعد تھا زمہ کے بعد کہتے ہیں اب یہ کسرہ کے بعد ہو جائے گا کیا مانا یعنی ما قبل والے زمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے تو یہ کس کے بعد ہو گیا کسرہ پہلے زمہ کے بعد تھا اب زمہ کو کس سے بدلا کسرہ سے تو یہ کس کے بعد ہو گیا کسرہ کے تو یہ کسرہ کے بعد ہو جائے گا پھر یہ واو ما قبل کسرہ آیا تو کس سے بدلے گا واو سے ما قبل کیا آ گیا کسرہ تو یہ کسرہ کی وجہ سے یہ واؤ کس سے بدل جائے گا یہاں سے بدل جائے گا اور پھر ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا دیکھو دلون کی ایک جمعہ ہے ایک جمعہ تو کیا گزری دلون کی دولیون اور دیلیون دوسری جمعہ ہے جمعہ آدلین توجہ ہے دلون کی ایک جمعہ کیا گزری دلیون یا اسی کو کیا پڑھ سکتے ہیں دیلیون ایک جمعہ اس کی ہے آدلین یہ آدلین اصل میں کیا تھا آدلون توجہ ہے آفعول آدلون تو کیا ہوا واؤ آیا اور کہاں پر آیا اسم کے لام کی جگہ آیا آدلون واؤ توجہ ہے واؤ آیا کہاں پر آیا اسم کے لام کی جگہ پر آیا اور کس کے بعد آیا آدلون زمہ کے بعد آیا تو یہ اب کسرہ کے بعد ہو جائے گا کیا معنی واؤ کے ماقبل کا زمہ کیسے بدل دو کسرہ سے تو آدلون کیا بن گیا آدلین تو پہلے یہ واؤ کس کے بعد تھا زمہ کے بعد اب کس کے بعد ہو گیا کسرہ کے بعد پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے واؤ کس سے بدل گیا یا سے کیا بن گیا آدلین توجہ ہے آدلین پھر یا پر زمہ سقیل گرا دیا ساکن کر دیا اس کو تو یا بھی ساکن آگے تنوین کا نون بھی ساکن تو کیا بن گیا آدلین یا بھی ہے اور آگے نون ساکن بھی ہے تنوین والا آدلین پھر یا اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے گیر گئے تو کیا بن گیا آدلین طریقہ سمجھ میں آیا پھر دوہر آؤ دلون کی ایک جمع کیا دولیون اور دیلیون دوسری جمع کیا آدلین کیا آدلین لیکن یہ آدلین اصل میں کیا تھا آدلون کیا تھا آدلون آفعولون لہذا آپ سے کوئی پوچھے آدلین کا کیا وزن ہے آپ کہیں گے آفعول آدلین کا کیا وزن ہے آفعولون پھر وہ کہے گا بھئی آفعول تو نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سارا اعلال بتائیں گے کہ یہ اصل میں یہ تھا آفعول تھا آدلون تھا توجہ ہے جیسے کوئی آپ سے پوچھ لے دولیون کس وزن پر ہے تو آپ کیا کہیں گے فعولون وزن ہے پھر اعلال وغیرہ ہوئے تو لہذا دلون کی دوسری جمع کیا آدلین اور آدلین اصل میں کیا تھا آدلون یعنی آفعولون آفعول پھر کیا کیا وہ آیا کہاں پر آیا اسم کلمہ کے آخر میں آیا لام کی جگہ اور اس سے پہلے کیا تھا زمہ تو اس کو کس کے بعد کر دیا کسرہ کے بعد یعنی ماں قبل لام کو کسرہ دے دیا تو کیا بن گیا آدلیون پھر ماں قبل کسرہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدلا یع سے کیا بن گیا آدلیون پھر یع پر زمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا تو اجتماع ساکینین آیا یع میں اور نون تنوین تو یع گر گئی کیا بن گیا آدلین دیکھیں اب یہی بیان کریں واوے لام کلمہ اسم کے بعد زمہ بوت اسم کے لام کلمہ کا جو واو ہے جو کہ زمہ کے بعد ہو بعد کسرہ شدہ وہ کسرہ کے بعد ہو کر یا شاوت یا ہو جائے گا و ساکین شدہ اور ساکین ہو کر با اجتماع ساکینین با تنوین حضف شاوت تنوین کے ساتھ اجتماع ساکینین کی وجہ سے حضف شاوت حضف ہو جائے گا جو آدلین جیسے کے آدلین در آدلوون کس کے اندر آدلوون یہ پھر زیر غلط لگی ہے در آدلوون کس میں آدلوون جمع دلوون جو کس کی جمع ہے دلوون کی وَتَعَلِّن وَتَعَالِن مَسْتَرِ تَفَاعَلَ وَتَفَاعَلَ اور اسی طرح ہے تعلن اور تعالن بھی جو مستر ہیں تفاعلہ اور تفاعلہ کے تعلن اصل میں کیا تھا علو سے ہے علو عین لام وَو اس کا مادہ ہے علو اونچہ ہونا اونچہ ہونا تو علو سے تفاعلہ کیسے ہوگا تعلن تعالل 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 یا تعالل 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 یا تعالل تعالل یہ تو حالت نسبی میں ہم یا پڑھ رہے ہیں تعالل حالت رفعی اور جری میں یا گر جاتی ہے تعالل کیا پڑھتے ہیں جیسے ابھی پیچھے آیا وَتَعَلْلِن تو تعالل اصل میں کیا تھا اصل میں کیا تھا مصدر ہے نا مصدر ہے اور آخر میں وَوْ ہے تَفَعُلُن بَنَو تعالل تفعل تعالل تو وَوْ آیا اور کہا آیا اسم کے لام کلمہ کی جگہ اور کس کے بعد تھا زمہ کے بعد ہے تعالل وَوْ سے ما قبل کیا ہے لام پر زمہ تو یہ وَوْ زمہ کے بعد ہے اس کو کسرا کے بعد کر دو تعالل یعنی ما قبل کو کسرہ دے دو کیا بن گیا تعلیون پھر وہ کو ماں قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدلا یا سے کیا بن گیا تعلیون پھر یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا تو اجتماعی ساکنین آیا یا اور نون میں کیا بن رہا ہے تعلین تو یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو کیا بن گیا تعلین دیکھا اور تفاعلہ کا مستر ہے تعلین تعلین آپ نہیں کہتے اللہ تعالی دیکھا یہ تعالی تعالی یہ فعل ہے تعالی حالت نسبی میں یا ہے حالت رفعی اور حالت جری میں یا گر جاتی ہے یا گر جاتی ہے کس طرح ہوگی گردان تعالی تعالی اور حالت رفعی اور جری میں کہیں گے تعالی 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 اصل میں کیا تھا تفاعل تفاعل تعالو اس کا بھی وہی مادہ ہے علوف تعالو جی وہ آیا کہاں پر آیا اسم کے لام کلمہ کی جگہ اور کس کے بعد ہے زمہ کے بعد تمہ قبل زمہ کو کس سے بدلو کسرہ سے کیا بن گیا تعالی پھر ماں قبل کسرہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدلا یا سے کیا بن گیا تعالی پھر یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا کیا بن گیا تعالین اجتماع ساکنین آیا یا اور نون میں تو یا گر گئی تو کیا بن گیا تعالین سورت سمجھ میں آگئی یہی بیان کریں دیکھی کتاب پر کہتے ہیں وَتَعَلِّن وَتَعَالِن مصدرِ تَفَعَلَ وَتَفَعَلَ اور جیسے تعلن اور تعالین ہیں جو تفعَلَ اور تفعَلَ کے مصدر ہیں وَيَا هَمْ بَعْدِ قَسْرَ شَوَدْ یہ تو سورت تھی کہ وَوَائِ اور کلمہ اسم کے لام کی جگہ اگر یا ہو کس کی جگہ ہو کلمہ اسم کے لام کی جگہ کیا آ جائے یا اور ما قبل کیا ہو زمہ تو وہ زمہ بھی کس سے بدل جائے گا کسرہ سے بدل جائے گا اور پھر باقی وہی قوانین جاری ہو جائیں گے سورت سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَيَا هَمْ بَعْدِ قَسْرَ شَوَدْ اور یا بھی کس کے بعد ہو جائے گی کسرہ کے بعد یعنی اس کے زمہ کو کس سے بدل دیں گے کسرہ سے بَعْدِ اسْقَانْ بَسَبَبِ اجْتِمَائِ سَاکِنْ اینْ بِعُفْتَدْ اور پھر یہ یا بھی ساکن کرنے کی وجہ سے بَوَجَہِ اجْتِمَائِ سَاکِنْ اینْ کے گِر جائے گی اس یا کو بھی کیا کریں گے ساکن کریں گے اور جب ساکن کریں گے تو کیا لازم آئے گا اجْتِمَائِ ساکِنْ اینْ اور پھر یہ یا گر جائے گی یہ معنی ہے دوبارہ دیکھیں وَيَا أَحْمْ بَعْدِ کَسْرَ شَوَتْ اور یا بھی کسرہ کے بعد ہو جائے گی وَبَعْدِ اسْقَانْ اور ساکن کر دینے کے بعد بَسَبَبِ اجْتِمَائِ سَاکِنْ اینْ بِعُفْتَدْ اجْتِمَائِ سَاکِنْ اینْ کی وجہ سے گیر جائے گی چون اَزْبِن چون اَزْبِن یہاں در کا لفظ ہونا چاہیے تھا چون اَزْبِن در اَزْبُوِن جَمْعِ زَبْيُن زبیون کہتے ہیں ہیرن کو توجہ ہے ہیرن کو کہتے ہیں اس کی جمع آتی ہے اَزْبِن کیا آتی ہے اَزْبِن لیکن یہ اَزْبِن اصل میں کیا تھا اَزْبُوِن اَفْعُلُن جیسے اَدْلُوُن جی تو اَزْبِن اصل میں کیا تھا اَزْبُوِن یہ یائی ہے آخر میں یا ہے اَزْبُوِن تو یا آئی کہاں پر آئی اسم کے لام کلمہ میں اور ما قبل کیا ہے زمہ تو اس کو کس کے بعد کر دو کسرہ کے بعد یعنی با کو کسرہ دے دو کیا بن گیا اَزْبِن پھر یا برزمہ سقیل تھا گرا دیا تو کیا بن گیا اَزْبِن یا بھی ساکن آگے نون تنوین بھی ساکن تو اجتماع ساکن ان کی وجہ سے یا گر گئی تو کیا بن گیا اَزْبِن دیکھا اَزْبِن تو کہتے ہیں جو اَزْبِن دَرْ اَزْبُیُن جَمْعِ زَبِيُن جیسے اَزْبِن اَزْبُیُن کے اندر جو کہ جمع ہے زبیون کی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بھئے اب اردو کی کتابیں بھی دیکھ لیجئے دسوان قاعدہ علف يَفْعُلُ تَفْعُلُ اَفْعُلُ نَفْعُلُ مِن لَا مِفْعِلْ اَگَرْ وَاوْ يَا يَا هُو عبارت مل گئی دیکھئے وہی دسوان قاعدہ علف يَفْعُلُ تَفْعُلُ اَفْعُلُ نَفْعُلُ مِن لَا مِفْعِلْ اَگَرْ وَاوْ يَا يَا هُو تو وہ کسرہ اور زمہ کے بعد ساکن ہو جاتا ہے اور فتحہ کے بعد با قاعدہ قَالَ علف بن جاتا ہے جیسے يَدْعُو وَيَرْمِ وَيَخْشَ وَيَرْضَ بَا اور اگر وَاوْ بَعْدِ زَمَّا ہو اور اس کے بعد وَاوْ ہو یا یا بَعْدِ کسرہ ہو اور اس کے بعد یا ہو تو یہ بھی ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتے ہیں جیسے يَدْعُونَ وَتَرْمِينَ جیم اور اگر وَاوْ بَعْدِ زَمَّا ہو اور یا یا بعد کسرہ ہو اور اس کے بعد وَاوْ ہو جیسے یَرْمُونَ تو ما قبل کو ساکن کر کے وَاو اور یا کی حرکت اسے دے دیتے ہیں پھر وَاوْ یا اور یا وَاوْ ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے جیسے تَدْعِينَ وَيَرْمُونَ کہ یہ دونوں مثالیں گزر بھی چکی ہیں اور لَقُو وَرُمُو گیاروان قائدہ وَاوِ طَرَفْ بَادِ کسرہ یا ہو جاتا ہے جیسے دُعِيَ دَعِيَ دَعِيَ دَعِيَةٌ قائدہ نمبر بارہ یا طرف بَادِ زَمَّ وَو ہو جاتی ہے جیسے نَهُوا سِغْهِ واحد مذکر غائب ازکر رومہ کے در اصل نَهُیا تھا قائدہ نمبر تیرہ عین مستر کا وَوِ کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے بشرتے کے بشرتے کے اس کے فیل میں تعلیل ہوئی ہو جیسے قیاما مستر قاما اور سیاما مستر ساما نَكِ قِواما مستر قاوما یہی تعلیل عین جمع کے وَو میں ہوتی ہے بشرتے کہ وَو واحد میں ساکن یا معلل ہو جیسے حیاظ جمع حوض اور جیاد جمع جید قاعدہ نمبر چودہ ایسی وَو اور یا جو کسی حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو غیر ملحق میں جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو وَو یا سے بدل کر یام مضغم ہو جاتی ہے اور ما قبل کا زمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے جیسے سید مرمی اور مزی مستر مزا یمزی کے در اصل مزو تھا اور اسے مزی بھی کسر فا پڑنا بھی موافقت عین کی خاطر جائز ہے چونکہ اوی یا اوی کے عمر حاضر ایوی میں یا حمزہ سے بدل کر آئی ہے اور زیون ملحق فعول ان کے آخر میں دو واؤ ہوں تو دونوں یا سے بدل کر مدغم ہو جاتے ہیں اور ماقبل کا زمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے اور فا کو بھی کسرہ دینا جائز ہے جیسے دلون کی جمع دلون سے دلی قاعدہ اسم کے لام کلمہ میں جو واؤ بعد زمہ ہو وہ بعد کسرہ ہو کر یا سے بدل جاتا ہے اور ساکن ہو کر اجتماع ساکنین باتنوین کی وجہ سے حضف ہو جاتا ہے جیسے دلون کی جمع عدلون سے عدل اور تفعال و تفعال کے مستر تعال و تعال اور یا بھی بعد کسرہ ہو جاتی ہے اور ساکن ہو کر بسبب اجتماع ساکنین گر جاتی ہے قوانین سارے اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس بے اللہ علم بحقیقت الکلام